موسیقی بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین امہ بعد مجلس دیوان انشاءاللہ ہم امہ محرمے بارے آئیں مجلس دیوان انشاءاللہ امہ یک عظیم حرمت والے ماہی ورے اللہ رب العالمین بلاہی احسان و خیر کہ اللہ تعالی آیا لہتی ماہ فضیلت داتگا چایدگ ماہاں لہتی جاگا پیسری ماہ حج ماہاں عظیم ماہیا اور چایدگ چایدگ بعد پیسری حج ماہ آخری ماہ سالے اور ای ماہ کیسے سالے اول ماہ اور ای عظیم ماہاں چھے یک ماہی اللہ رب العالمین قرآن مجید دہا لہتی ماہ فضیلت داتگا احترام داتگا قدر و قمت آنے زیادہ بیان کتا اور ہمیں پہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدا ای بیان کتا گا ای پجا ماہاں ای ماہ کیسے تین ای دوازدہ ماہاں سالے اللہ جل جلال فرمانی اور ای ہمارا روچہ چھے اللہ آسمان و زمین پیدا کتا گا ای ہمارا روچہ چھے دوازدہ ماہاں سینزدہ پرچینہا یازدہ پرچینہا دہ پرچینہا ای اللہ رب العالمین حکمتا اور ہمیں دولا اللہ قرآن سرا مارا ایمان آرگ لوٹی فرمانی اجل جل جلالہ ای دوازدہ ماہن توکا چار ماہ ای حرمت والایا یعنی ایشانی قدر و قیمت ایشانی احترام چھے دیگران چھے ہنگا گی اشتر کنگی اور حرمت والا یعنی حرام ایشان توکا گناہ کنگ مسترین جرمی ہمیں پہما حرم مانای ایشان شکیشان تا جنگ اور قتال حرام اور انشاءاللہ دیما کہتے ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدا ای آیت تفسیر واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای ماہ چاریں بیان کو تکا ہوت ای دا صرف چار ماہ ای ذکر ہے قرآن مجید بلے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں بخاری مسلم حدیث ہیں واجہ فرمائن ای چار ماہ حرمت والائیں ای سی ماہ پدا پدا آیا ہے اکی ذو القاعدہ ذو الحجہ محرم یعنی ای ماہ ای چھ پیشی ماہ حج ماہ ہیں مزن عید ماہ اور چھائی اچھ پیشی ماہ ذو القاعدہ ماہ ای سی ماہ ای حرمت والائیں تو ہمیں پہما محنہ شنگ کے شنطو کا قتال و جنگ ممنوع ہیں یعنی ناجائز ہیں تو آیا ای کجان جنگ و قتال ہیں تو ای علماء شنگ کے جنگ و قتال ابتدا کا نگ جائز نہیں بلے اگا پیسرہ چی جنگ جاری ہیں اور ہمیں پہما اگا یکی تیسرہ حملہ کو تو آئی جواب دا بلے اگا ابتدا ان کے تو روئے کفاران سرہ حملہ کنے اور یہ ای علماء جنگ ای ماہ باہدین کھننگ مبید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ حرمت چاری ماہانی بیان کو اور پدائی ہم وجہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو کہ ای شانی نام محرم اور ای ماہ شانی نام پیسرہ چی بیتگان تو رہستا ہمیں پہما ای حرمت مالا ماہانی توکا محرم ای ماہ بازی علومہ اوشان کے افضل ترین ماہ آہمشے حرمت وعلان چارین آنی توکا افضل ترین ماہ آہمشے اور بازی اوشان کے نا بلکہ حج ماہ افضل ترین پر چی بودا حج عظیمین عبادت ہستے ہمیں پہما ای ماہ حرمت ای محرم ای ماہ کیاستے مالا چیکا نگلوٹی اشی تہا روچا گے بابتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چک سی مسلم حدیثیں افضل صیام بعد شہر رمضان شہر اللہ اللہ دی تدعونه المحرم و افضل الصلاة بعد الفریدت قیام اللیل کی شرطن روچا گے بعد شہر رمضان رمضان چرند رمضان مبارک روچا گے فرزا تو فرز ہر وقتا ہر عملی ہر عبادت فرزن عبادتا افضل ترن چنفلا چا سنت و نفلا فرز افضل ترن آنے سواب گیشتر ہیں اللہ گیشتر ہیں دوست با چا میں اس تواجہ گا کہ رمضان فرزان چے بعد افضل ترین روچا گ شرط ترین روچا گ آکو جام آئیں آن شہر اللہ واجہ گو اللہ ماہ تو ادھا چاہ ہم آئیے فضیلت زانک بھی قدر و قمت کے اللہ ماہ شے نام ہیں یعنی شہر اللہ اللہ نام ان چکہ اوکشن بیت اللہ یہ فضیلتیں اللہ لوگیں کہ اللہ طرفہ نسبت بھی آگائیں حالانکہ درستیں مسیح ترین روچا گھم اور دیما واجہ گوشت کے شرط ترین نماز فرض نمازن چے بعد ان چکہ پیسرہ گوشت فرض نمازن چے رند شرط ترین نماز آچیے شپ نمازن تو شپ نمازن یعنی قیام اللہ لہو تحجدن تو بازی علومہ وشید ادھا مراد یعنی سنت موکدان چے رند یعنی فرض نماز اور سنت موکدان نماز اشان چے رند گوڑا نی عام نفلا بہترین نفل شرطرین نفل آشا پی نمازن قیام اللہ لہو تحجدن چے روچ نمازن گوڑا افضل ترین ہمیں ڈولار روچگان ہی تہا موکدیں روچگان چے علاوہ نی عام کے روچگ تو دارے آ محرم ماہ روچگ کے ہستے ہیں آ افضل ترین اور ہمیں پہما ادھا معلوم بھی کہ اے محرم ماہ روچگ درستیں ماہ اے خاص نہیں پا یعنی یک روچی محرم واسطہ یا دہ محرم یا نو محرم خاص نہیں آئیے خاص فضیلت ہستے ہیں جدہ بھلے پورے ماہ روچگ اے خاص فضیلت ہیں پورے ماہ روچگ اے خاص سواب ترین چا عید کے عام کے ہستے ہیں روچگان ہمیں پہما اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں بچارے ہیں واجہ عامل آئے دکھ مسئلہ ہستے ہیں کہ واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبانہ گیشتر روچگ داشتا چا محرمہ ہنچک بی بی آشرا حدیث ہیں واجہ اوشی کے بی بی گشی کے گشتر واجہ رمضانہ چے بعد چارتہ شعبان روچگیں بعضی روایتیں ہستے ہیں کل لہو یعنی شعبان درست داشتے گی بعضی ہستے ہیں یعنی درست داشتا بھلے کم کے روچے نہ داشتا تو معنی شکی گشتر شعبانہ واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روچگ بی تا اور محرمہ مگندے دا انچو واجہ رسول اللہ علیہ وسلم روچگی ذکر نہیں ہستے بھلے واجہ حدیث لفظی ہستے ہیں یعنی قولی ہستے ہیں تو اشتر کو شکنے کے فضیلت ہستے ہیں بھلے واجہ جند عمل چطور بھی تا آہ ڈولا ہے تو اشی سبب علومہ بیان کرنا یکیو ہمیں سبب بچکنگ ہے کہ واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای فضیلت محرمے ماہ ای رندہ معلوم بھی تا ای رندہ آخری معلوم بھی تا چموستا واجہ انچو محرمہ روچک یسے نداشتا اور یا کہ واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی موہ نرستگ اور واجہ ماہ مشغول بھی تا اور چونکہ رمضان ماہ شعبان ماہ واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگیاں ہم اتی قضاک اتگا چونکہ روایت موجود ہیں تو ای ٹیمبا واجہ واسطہ آسان بھی تا روچک دارگ پر چلی لوگیاں روچک واجہ ہم روچک بھی تو چونکہ واجہ گیشتے روچک داشتا اور آئی فضیلت ہستے اور بازی علومہ وشی کے یعنی اشتوکہ شکنے کہ محرمے روچک افضل ترہ چا شعبانے گا اور بازی علومہ وشی کے نا شعبانے روچک افضل ترہ پر چلی کیا رمضان نزگا آپ ازا سنت موکدہ حساب آئے تو المہم ہم شکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا بانگ ہیں اور امامت ہیں اشتوکہ کجام چیز افضل ترہ بانگو بانگ دیو کیا کہ امام افضل ترہ امامت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صافیں ظاہریں حسطان کے عہودہ گیشتر ہمیں معلوم بھی کہ بانگ افضل ترہ چا امامت بانگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جندہ نکتہ پر چی کہ واجہ دیکھ چیزیں گو مشغول بھی تک تو اے محرم امام اے عظیم امام اور اشتی ازت و احترام اللہ قرآن آئیر کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا اور اے ماہ ازت و احترام مشرکاں ہم کتا اور مشرکاں کتا حتی یهودیاں ہم کتا اور نصاراں ہم کتا یعنی درستین کفار اشان اے ماہ اے تعظیم کتا اور احترام کتا اور خاصتاں یہوں میں عاشورائے یعنی دہم روچے تو اے ماہ اے تہا یک روچی ہستے ہیں کہ ایا عاشورائے اشان دہم روچ یعنی محرم دہم روچ تو اشی ہمیں ایک تاریخی ہے اور اشی خاصی فضیلت واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کتا تو اشی تاریخ ہمیں رولائیں کہ اللہ رب العالمین ظالم فرعون کہ آ بنی اسرائیل درستیں چکاں مردین کو شگایت ظلم کا نگایا نسرہ تو اللہ تعالی رہدہ اللہ موسیٰ علیہ السلام ذریعہ ایکو نجات دات چاچے اے ظالمہ اور ہمیں ظالم اللہ تعالی ہمیں دہ محرم روچہ اللہ تعالی دریائے تہا دریائے بورتو گار کو تو اے موسیٰ علیہ السلام اللہ شکر پڑا روچہ داشت اور ہم روچہ گئے ہستے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم روچہ داشت اور اسی روچہ گی کہ دو سے دورہ گستا یکیمشی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکام روچہ بھی تک مشرق ہم روچہ تعظیم کو تھا اور آہا ہم روچہ داشتا مشرقہ مکہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہا ہم مکہ روچہ داشتا بھلے دیگرہ حکم نہ کھتا اور پدا واجہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آت بڑا واجہ ادھا گیشتے تاقید کو اور ہمیں معلوم بیت کے یہودی ہم روچہ دارا تو آہا ہمیں وستہ روچہ دارا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیہ نجات داتا اچھا ظالم فرعونہ تو چم وستہ آہا یہودی روچہ بھی تے گا اور واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہا تاقید کو روچہ گیا اشیاء زیادہ تو حکم دا روچہ گیا بلکہ اے اندازتا حدیث استے کہ واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہا گوشت کہ ہر کس مرچی صحبہ ہر کس کے روچہ نہ ہے چنوارتا نہیں روچہ گا بداری یعنی توکہ شروع بکا روچہ گا بلکہ شفا نیت نکو تا بلے روچہ صحبہ ہر کسکنی نوارتا موارتا باید روچہ گا بداری تاقید یعنی تو بازی علوم آگوشتا کہ دا بزنان واجب بیتا عاشورہ روچ ادا ہوا واجب بیتا اور اے شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہا ہمیں دوست بیت کہ یہود چونکہ مدینہ آہا آہانی مخالفت مبی برچہ که دعوت واسطہ یعنی شروعہ کے علاقے یا رویت و مردم روتے ہیں او دا کوشش ہمیں بھی که یعنی دعوت میدان آہا ہمیں اصل دعوت ہیں آہ دیمہ بروتے ہیں تو واجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہا اے چیز یعنی واش نبی که ماہ آہانی دارک مخالفتہ بکنا یہودانی اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہا روچک داشتا چونکہ چونکہ اے مہا احترام ہستے اللہ رب العالمین کر رہا اور اللہ تعالی ہم گوشتگا گو چونکہ واجب اے روچک داشتی روچا اور تاکید ہم کو اور پدا دیگے مرحلہ اے اتک کہ رمضان روچک فرض بیتا وقتی رمضان روچک فرض بیتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہا گوشت کے ہر کس کے فمن شاہ صامہو فمن شاہ فلیفتر ہر کس کے لوٹی تے روچک بیداری روچا اور ہر کس کے نلوٹی تے مداری یعنی اچھ مراد ہمشن کہ آئیے واجبی نہیں حلاسیں آئیے واجبی حلاسیں باکہ مستحب اور سنتی آئیے آؤ تجاگہ برقرار ہیں اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہا پدا دے گے یک ایدہ یک چیز ہی خود منی واجہ آہ ہمشن کے واجہ فرمائیں کہ دیم سال آگا مان زندگ بیتاں چونکہ بازیں صحابہ آگوش کسی یہود ہم دارا ہمیں ڈولا اور حتی کنسارہ ہوں دارا واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مانگا دیمہ زندگ بیتاں گوڑا نوہار اوچک دارا یعنی دہ گومہ نوہار اوچک دارا یہ نہیں کہ یکوہ نوہار دارا انہو دہا یلکانہ نا بلکہ دہ گومہ عشورہ گومہ نوہار دارا اگرچہ واجہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گا پھمشن کہ دہا چھ مراد نوہیں دہا چھ مراد نوہیں دہا چھ مراد نوہیں پرچھے کہ واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مننہ دارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشی بابتہ پدا خاصے تاقید کتا یعنی خاصے فضیلت ذکر کتا دہ روچک فضیلت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ماں ہم امید کرنا اللہ تعالیٰ ہے کہ سال گناہ معاف با یعنی یکیں روچا مردوں روچک بیداری دہا محرمے گا تو آئیے سال گناہ معاف بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ہے کہ مننہ دارا تاکہ یہودیانی مخالفت بھی بھی جمعوست علماء گشان کہ افضل و بہترمشے کہ نوہ ہم مردوں بیداری تاکہ یہودیانی مخالفت بھی اگر نوہ داشت نہ کن دہا بیداری تاکہ دو روچ بھی باؤں ہوری گا باؤں تو دہے روچک ای بلاہ عظیم فضل بلاہ عظیم اللہ مہربانی ہے کہ اشیاء چھے پشت ایک سال ہے کہ اس تیاب گناہ معاف باؤں تو ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدی و طریقہ ہیں کہ ای روچہ مردم روچک بھی بھی ای روچہ اشیاء خاص فضیلت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشورہ توقعات کگا کہ اہمہ عشورہ دہم روچے بدعات گوشیں تو ای ہنچیں چیزیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدی و سنت خلافہ مسلمان بائی دیں اشیاء چھے پر چھے کہ اللہ رب العالمین مارا گوشی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبایا بکنے اور نبی حقوق چھے حق ہمشیں کہ ما واجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبایا بکنے بلکہ واجہ چھے کہ یک فرقی آئی یہودان آئی دا محرمان خوشی کنا وشی کنا اور بازیں ہم مسلمانانی تاہنچیں بتاگ کہ آئی روچا گلو شادمانیش کتا نوکنگودگورا کنا اور ورگ باہر کنا پا وشی شادمانی کنا گل بیگ وطرہ دولدار کنا وغیرہ ای چیز بتاگا تو ای ہم کہ سنتا ثابت نہا ای بدعاتا اور ہمیں پہما دگی یک فرقی ہستے ہیں کہ آئی روچا ای ماہا یا ای روچا درستا یا کہ ای مدرستے ماہا آ غم کانت آ سوگ کانت آ پرسیگ کھون ترہ تو ای ہم ناجائز ہیں اور ای سبب ہمشہ ہیں کہ ای گروہ ہے کہ عوش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ماہا ہمیں روچا شہید کنا بتاہ رشتوں کو شک نہیں ستے آمین روچا شہید بتاہ اور اللہ رب العالمین آیا ای درجہ داتا بلے ای کیستے یعنی تقاضہ نہیں چیزے کہ ماہ پدا سوگ بکنے ہر سال اور ہر سال گمیگ ببین اور لہتی وطر جنت وطی گدان دیر ریت لہتی سیاہیں گد پر کان اور لہتی ای ماہا سیر نکان ایدرو ناجائز ایدرو بدعاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدی و سنت خلافا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من ضرب الخدود و شق الجویوب و دعا و دعا و الجاہلیہ فلیسہ مننا ہر کسا کے وطی دیم جت وطی شہمات جا و ترہ مصیبت وحدہ اور ہر کسا وطی جیگ دیرت یعنی وطی پشک دیرت وطی گود دیرتا مصیبت وحدہ اور ہمیں پہما جاہلیت توار جت جاہلیت توار ہمشے کے موت کاراگ یعنی وشگوٹیا ہوتی آوازہ برز کان توار اکار کان جاک کان میتے شریع بیان بکائیے گا تاکہ اچھی اچھے حزن غم گیشتر بھی تو ای درو ناجائزہ ای درو ناجائزہ اور ہر فرقائی کہ شانکنت آہنگو ما ہمرا بیاغ شردار بیاغ اور ہمہنڈولا کنگ ہم ناجائز ہیں اور ہمیں پہما ای روچہ خاص کنگ کہ وہ رگ بہر کنگ نظر و نیاز اگر دگری نامائیں اللہ چھے بغیر آہ یا انسانی نامائیں چاہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چاہے یہ دگر صحابہ کرم بان چاہے اولیاء بان چاہے نبی بھی بان ہر کسی نامائے تو قول نظر کنے ای جائز نہیں اور ای شرکی ای شرکی چموستا ای چیزا چھے بچہ گلوٹی اور بعضی مسلمان اور اہم شربت بارکنہ ورق بارکنہ ادرو بدعاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت خلافا اور خاصتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید انا بریع من من السالقت والحالقت والشاق ما ہما جنین آدمہ چے بریع بیزار انچہ ہما چے نہیں آما جن آدم ہما کے آ کہ اصدن ککارو جاک کا یعنی مطیع مصیبت وقتا موت وقتا آکو ککار جاک کا موت ککاری تو اے جائز نا یہ چیز چے بچے گا لوٹی ہمیں پیما ہما جن آدم کے وطرہ میدان سائیت اور ہما کے اتی جیگا دیر ریت ادرو ناجائزہ ادرو ناجائزہ اور حرام اے چیز چے بچے گا لوٹی اللہ تعالی ہمارا حکم داتا کہ ماں مسئیبت اچھے بکنے سبر بکنے تو اے ناجائزہ ہمیں پیما سیاہیں گود گورا کنگ ہمیں پیما گورا باہر کنگ ہمیں پیما ہنش اے فرقے گوما ہور بیگ اور اے درو ناجائزہ اے چیزیں چے مردمہ بچے گا لوٹی ادہا ہم ایک چیزی یعنی مردم تنبیہ وائدیں بیبیت کہ بعضی مردم چونکہ آشورہ آہاں تعلق صرف جوڑ کتا گو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے شہادتا حالانکہ چونہیں اشی فضیلت اللہ تعالی پیسرہ ایر کتا اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسر چا واجہ شہادتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشی فضیلت مارا شمارا بیان کتا چونکہ اے چیزان چے مردم بیبچ چی اور ہمیں پیما بعضیں اہل سنت والجماع من گندگا مرچا کہ آہم ہمیں ماہ بعضیں پوسٹ کنا بعضیں یعنی عمر رضی اللہ تعالی فضیلت تو اے ماہ گو یک صحابیہ جوڑ کنا اے ہمیں مثالیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی گو ماہ تعلق اے ماہ گو اے روچے جوڑ کتا تو اے چیزان چے مردم بائیدیں بیبچ چی پرچی کہ اے دیما ہنچیں وحدیں کہتے ہیں کہ محلوک اگر اے دول ما بکنے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشتوں کو شک نہیں ستے ہیں کہ یعنی ہمیں ماہ شروع ہوا شہید بیتا جنگ بیتا زخمی بیتا پیسر دوسر روچ پیسر بلے اولی روچہ مثلا شہید بیتا چونکہ تاریخ علماء نگوشان تو وفاد بیتا تو اے روچہ عمر رضی اللہ تعالی فضیلت ہر وقت ہستے ہیں ہر وقت مردم بیان بکنے ہر وقت ہی چیزیں باید بیان بکنے نو خاص کر اے روچہ فضیلت بیان کنے گوشنگ کنے تو اشیاء چھے یکی ہمیں سمجھگی گی پی اید گے صحابہ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی اور اہل بیت وغیرہ اشیاء چھے مثلا یکی ہمیں چیز دانگ بکے یعنی یکی دومی مقابلہ تو اے حقیقتا شررین چیزیں نہیں اور ہمیں پہما اور گو اے ماہا و اے روچہ رب دیا گو یک صحابیہ یا ہم یعنی شررین طریقے نہیں اور صحابہ خاصتا اے روچہ بعض آن بابتا خرابی بیان بیت ما اشک نگای اے چیزیں چھے بچے گا لوٹی اور ہمیں پہما اے گپ ہوں زیادہ اے ماہا نوکر زیادہ بیت کہ صحابہ یعنی وادموتی جنگ بیتگا ہمیں اجتہادی غلطی بیتگا آئیی ماہا شنکنگ بان جوست جو بیت پرسو بی اے چیزیں چھے مسلمن بچی پر چھے اہل سنت والجماعت عقیدہ ہمشے کہ صحابہ اکرام یعنی وادموتی جنگ بارا زمانہ بندگا انچو کہ اللہ تعالی تو آزمانہ گنا بیتگے تی جند اللہ محفوظ کتا تی زہم چیز نبیتا صحابہ یعنی درمیانی وادموتی جنگ ہمیں دولو تی زبانا ہم مردم بایدیں محفوظ بکا ای چیزی مسائل تا ای بابتا تو اللہ رب العالمین دعائیں کہ اللہ تعالی عمل توفیقہ بدام اور بدعا تا چی مردم بچارینی وصلہ اللہ علا نبینا محمد وعلا علی وصحابی جمعین موسیقی